السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دیئر ویورز آج کے جو ہمارا موضوع ہے ایک تو آپ تھامنیل میں آلیڈی پڑھ چکے ہیں ویڈیو جو ہے وہ ان ڈیٹیل ہے اور بہت زیادہ ایفیکٹیو بھی ہے اور اگر آپ اس کو لرن کرنا چاہیں گے یا اس سے اگر آپ کچھ سیکھنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کافی کچھ سیکھ سکیں گے اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں سر کے ایک کالج جو ہے وہ افیلیٹ ہے کسی بھی یونیورسٹی سے تو اس کی ویلیو کیا ہوگی ڈگری کی ڈگری جو ہمیں ملے گی مارکٹ میں اس کی اس کو کس نظر سے دکھا جاتا ہے اس طرح کے مختلف سوال جو ہوتے ہیں جو یونیورسٹی کے سورنٹس کالج سے افیلیٹ کالج سے پڑھ کے آگے آتے ہیں ان کے ذہن میں اس طرح کہ کافی زیادہ سوالات ہوتے ہیں تو آج تین سے چار اور پانچ پوائنٹ کی ویڈیو کے اندر اندر میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اویر کر سکوں that what is the value of affiliated colleges in terms of یونیورسٹی سورنٹس سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ مارکٹ میں آتے ہیں مارکٹ میں آپ کے back behind پہ ادارہ کون سا ہے یہ بہت کم معنی رکھتا ہے اتنا زیادہ نہیں رکھتا اگر اس کو ہم اس طرح سے کمپیئر کر لیں آپ کو کیا آتا ہے یہ زیادہ value رکھتا ہے بنسبتا آپ کے ادارے سے اب دیکھیں بہت سے اچھے ادارے بھی پاکستان میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ وہاں سے پڑھ کے اگر آ رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس knowledge کم ہے تو this doesn't mean کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ اچھا نہیں ہے تو ہم نے جو آج موضوع رکھا ہے وہ صرف اصرف private colleges کو رکھا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ value کس طرح assess کی جاتی ہے یا اگر آپ اپنی کسی بھی ادارے سے اگر آپ affiliate ہو کر بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی value کو بڑھا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ اگر آپ کسی بھی affiliated college سے پڑھے ہیں تو آپ کو وہاں پر جو regular classes ملتی ہیں وہاں جا کر آپ اپنی جان مار کے پڑھیں topics teachers سے جب آپ کو sleepers already مل جاتا ہے ان کو go through کریں اور جو questions آپ کے mind میں آتے ہیں وہ آپ اپنے teachers سے پوچھیں اپنے concepts clear کریں اگر آپ اس زملے سے باہر نکلتے ہیں کہ آپ صرف و صرف degree لینے کے لئے وہاں جاتے ہیں ہلا گولا کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں اور then آپ جو ہے اگر آپ کو meet آتا ہے آپ کا final آتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو college کی طرف سے pass کر دیا جائے گا with your very little effort اور اگر اس کے بعد اگر آپ degree لیتے ہیں اور آپ یہ perceive کرتے ہیں کہ let's suppose آپ نے اگر بیہت physics کی degree لے لی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی اب مجھے جو job ملے وہ government کی ہونی چاہیے lecturer کی ہونی چاہیے یا کسی college کے میں lecturer کی ہونی چاہیے اس کے لئے بھائی جب آپ ایک degree تو ہے آپ کے پاس ایک مطلب دروازے center ہونے کی جو grant چاہیے ہوتی ہے وہ زملے آپ کے پاس ہوگی بھائی جب آپ interview کے لئے number of candidates کے سامنے جو ہے وہ جب آپ number of candidates دیکھیں گے جی پچاس لوگ آئے میں ایک interview دینے کے لئے اس interview کو یہ جب آپ وہاں جائیں گے تو اسی وقت ہو سکتا ہے آپ puzzle ہو جائیں just because you have lack of knowledge آپ نے جب study کیا تھا you have a piece of paper but you don't have power of knowledge behind this piece of paper تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کی جو value ہے وہ کم یا زیادہ consider کی جاتی ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی مطلب میں highlight تو نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک dummy مثال دینا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب college سے پڑھنے والا ہر بچہ brilliant ہوتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ government made college میں پڑھنے والے جو students ہوتے ہیں وہ weak ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہر اطارے میں کہیں نہ کہیں پر positive اور negative چیزیں موجود ہوتی ہیں جس کو اس کے pros and cons کہا جا سکتا ہے تو لہٰذا اس zomrex سے آپ باہر آجیں چاہے آپ کسی affiliated college سے پڑھیں چاہے آپ private university سے پڑھیں چاہے آپ government university سے پڑھیں آپ کہیں سے بھی پڑھ رہے ہوں کیا value رکھتی ہے وہ بات وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا آتا ہے تو لہٰذا اسی لیے آپ کو i hope کہ آپ کے تمام جو ایک views ہوتے ہیں نا like کہ مطلب کیا ہے کیا value ہے بغیرہ بغیرہ وہ ساری منس میں clear کر دی ہے جو آپ کو آتا ہے اس کی value ہے جو آپ کو نہیں آتا وہ آپ کو back پہ مطلب آپ سمجھنے آپ کو behind push کر دیتے ہیں تو اسی طرح جب آپ interview دینے جاتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں ایک candidate باہر آتا ہے mostly ایسا ہوتا ہے تو جو other candidates ہوتے ہیں اسے پوچھتے ہیں ہاں بھئی کیا آپ پوچھا انہوں نے سوال وغیرہ یہ ہو تو اگر وہ آپ کو کوئی ایسا سوال بتاتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تو اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو i hope کہ آپ اسی وقت جو ہے وہ let down ہو جاتے ہیں اور یہ ایک انسانی moral کے حلاف ہے کہ مطلب آپ کا moral جو ہے ہونا وہ down ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ study ایسی کی جائے کہ جو چیز آپ نے پڑھی بھی ہو وہ آپ کو یاد ہو subject کے ساتھ جو ہے وہ in touch رہا کریں اور کوشش کیا کریں کہ اپنے سے juniors کو پڑھاتے ہوئے بالکل بھی hesitation feel نہ کیا کریں اگر آپ juniors کو ساتھ سے پڑھائیں گے تو آپ کا ڈیوین ہوتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو پڑھائیں گے تو آپ کا علم چوری ہو جائے گا ان کے جوابات مل گئے ہوں گے جن لوگوں نے یہ کہا ہوگا کہ یہ private colleges یا affiliated colleges میں اگر آپ پڑھیں تو اس کی کوئی value نہیں ہے وغیرہ 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 ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی تو آپ کو امید و تسلی ملی ہوگی اس ویڈیو سے stay tune with us انشاءاللہ آپ کو تمام regular updates جو ہیں وہ اس چینل سے ملتی رہیں گی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا دعا ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ